قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا اَقْتُ لَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اور انہیں پڑھ کر سناو آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز بھیش کی ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نقبول ہوئی بولا قسم ہے تجھے قتل کروں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے دھر ہے اس آیہ مبارکہ کے زمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ اپنے ہزاروں مرتمہ سنا ہے کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ لیعودہ لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اور اقلیمہ لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اور یہاں پر خبر سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیعودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یہ کرنا چاہا وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کے یہ قصے کا جو مقصد بیان کرنے کا تھا وہ تھا جی دراصل ایک باطنی بیماری کی طرف اشارہ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں حسد کل بھی میں نے احادیث مبارکہ اس پر ارض کی تھی کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے کنزل امال کی چوتالیس ہزار تین سو بیاسی نمبر پر حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھے چیزوں کی وجہ سے چھے لوگوں کو عذاب دے گا پہلی حکمرانوں کو عذاب ہوگا ان کے ظلم کے بدلے بابا پیسہ ہو اور اقتدار آ جائے اوئی 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 بس اللہ کی پناہ ہے جی تھوڑی سی بھی حکومت آ جائے تھوڑا سوئی اقتدار آ جائے تو بندہ اوقاتوں باہر ہو جاندہ ہے ایک وجہ دوسرا حضور نے فرمایا کہ علماء کو حسد کے بدلے میں علماء کو حسد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے گا عالم کبھی کسی دوسرے کو عالم نہیں مانتا وہ کہنے دا جنہیں بھی سارے میرے تو تھلے انہیں میں سب توتھے ہاں حسد مار جاتے چار پیر کٹھے کر لو بڑا کون ہے فیصلہ کرو چار کٹھے ہو گئے نہیں ہاتھ کون چومے گا کسی کے اب دیکھو نہیں آپ ملک پاکستان کے اندر کتنی پارٹی ہیں سارے سننی ہاں جی میں نام نہیں لیتا سننی ہیں سارے اس وقت وہ اب سیاسی پارٹی یہاں بھی بن گئی ہیں لیکن باوجود اس کے کہ سننی بھی ہیں یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں حضور کے غلام بھی ہیں پارٹیاں الگ الگ ہیں ایک پارٹی دوسرے کو نہیں مانتی وڈہ کون ہاتھ کندے چومے جان ہاں جی کون کسی کو بڑا مانے بڑا نہیں مانے گا ہاں نہیں علم کا جو ہے نا جی وہ تکبر کے ساتھ بڑا قریبی سا رشتہ ہے علم آنے کے ساتھ تکبر اور دوڑ کے آتا ہے اب بڑے بڑے علماء آپ تو سوشل میڈیا جو ہے نا ایک منٹ کے اندر ننگا کر کے رکھ دیتا ہے ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہوئے 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 دنیا کہتی یہ اتنا میٹھا کرتا ہے اتنا میٹھا بیان کرتا ہے کہ بندے کو شوبر ہو جاتی اتنا زیادہ میٹھا بیان اب اس بندے کے پیچھے ایک بندہ دوڑا ہے سلام کرنے کے لئے سلام کرنے وہ گندہ چلے پراؤں 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 سلام نہیں کر رہا دور سہی ہاں جی ایک منٹ سے پہلے تو علماء حسد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے عرب جو ہیں عربوں کو مسیبت کے بدلے میں اور سوداغروں کو تکبر کے بدلے میں اہل دیہات کو جہالت کے بدلے میں تاجروں کو خیانت کے بدلے میں تاجر لوگ جو ہیں اگر یہ اماندار ہو جائے نہ اللہ کی قسم ملک پاکستان میں اللہ کے انعامات کی بارش ہو جائے ہوئے 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 زمین بھی خزانے اگلے اور آسمان بھی خزانے پھر فرمایا کہ چھے آدمی چھے چیزوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے حکمران عدل کی وجہ سے علماء کو خیرخواہی کی وجہ سے عربوں کو توازوں کی وجہ سے سوداغروں کو الفت کی وجہ سے تاجروں کو صدق کی وجہ سے اور اہلِ دہات کو سلامتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا پھر فرمایا لَاِمْ بَسَتَّا عَلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِ مَعَنَا وِبَاسِتِي عَدِيَا عَلَيْكَ لَاقْتُلَكَ اِنِّيَا خَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو مجھے قتل کر دے ٹھیک ہے میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں اِنِّيَا خَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان اب اس بھائی نے کیا کیا حسد کی وجہ سے کہ یہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں نے لینی ہے یہ میرے بہن کیوں لے رہا ہے تو ایک تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے حسد کی وجہ سے قتل کیا دوسرا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ اللہ کے بندے کیا ہو گئے تیرے ساتھ پیدا ہو رہی ہے کل میں نے اس کے اوپر تفصیل سے میں نے ارز کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک ہی جو ہے وہ رشتہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایک پہلے حمل کی ہے دوسرا پہلے حمل کی ظاہراً تو یہ بہن بھائی ہیں ان کا شریعت میں تو ہماری شریعت میں تو جائز نہیں ہے رشتہ لیکن اس شریعت میں سوائے تعداد بڑھانے کے انسانیت کو بڑھانے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس لئے اللہ نے اس کو جائز قرار دیا تھا کہ جو پہلے حمل سے پیدا ہوئے ہیں وہ دوسرے حمل والوں کے ساتھ نکاح کریں گے اس شریعت میں منع کر دیا کہ ان کے اب الحمدللہ انسانیت کی کوئی کمی نہیں ہے اب الحمدللہ خلقت تقریباً میرے اندازے کے مطابق شاید میں غلط ہوں سوہ سات عرب کے قریب انسان ہو چکے ہیں اس زمین پر میرے جو شاید اس سے بڑھ گئے ہوں لیکن جو میری معلومات کے مطابق وہ تقریباً سوہ سات عرب کے قریب انسان اس وقت روح زمین پر موجود ہے تو اب تو بھئی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں لہٰذا پھر فرمایا کہ اب تم قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے ہمیشہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ایک جو ہے نا جی جس کو آپ کہیں نفسِ لبواما جو انسان کو ججک دیتا ہے منع کرتا ہے باز آجا برائی نہ کر یا سادر لفظوں میں اس کو ضمیر کہلیں ہمارا ضمیر ہوتا ہے اندر جو ہمیں کہتا ہے رک جا رک جا بندے یہ برائی نہ کر برائی نہ کر وہ جب مر جائے نا تو پھر نفسِ لبواما آجاتا ہے برا جو ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے تو جس کو ہم کہلیں ضمیر کا مردہ ہو جانا ضمیر کا مردہ ہو جانا جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ نفسِ مطمئنہ ہو گیا اتمنان ہو گیا کہ میں نے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیا ہے اللہ نے کرم کر دیا ہے تو یہ وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو نفسِ امَّارَ یہ مجرم لوگ جو ہیں یہ بھی پہلے کشمہ کش میں رہتے ہیں کروں نہ کروں کروں نہ کروں کروں نہ کروں پھر جب یہ ان کا نفس جو منع کرنے والا ہے وہ جب مردہ ہو جائے نفسِ امارہ آ جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا چوری کر رہا ہے مسجد کی چیزیں چوری کر رہا ہے یا باہر سے دکان سے چوری کر رہا ہے بندے کو قتل کر رہا ہے یہ جانور کو مار رہا ہے وہ پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر کہا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کر لے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیرے اوپر کوئی اقدام نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میرا یعنی جو جرم کرنے کا قتل کا گناہ ہے میرا گناہ اور تیرا گناہ اسمی و اسمی کا اسمیں دونوں میں مضاف محضوف ہے یعنی تو ارادہ کرنا چاہتا ہے کرتا رہے قتل کا میں ارادہ نہیں کرتا تو مجھے مارنا چاہتا ہے ٹھیک ہے مار لے میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ جو قتل کرنے کا ہے وہ بھی تیرے ذمہ ہو اور قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہو اور دونوں ہی تیلے پلڑے میں ہو اور تو دوست کی ہو جائے اصحاب النار وزالک جزاؤ الظالمین اور بے انسان فوقی یہی سزا ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے اندمرہ بن فعلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یزال ناس بخیر ما لم یتحاسدو حضرت سالبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے ہم ناکام کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ہم خود ہی ٹانگ کھینچ کے بندے کو گرا دیتے ہیں میں نے یہ دوسرے لوگوں کے اندر دوسری قوموں کے اندر اس بات کو دیکھا ہے کہ وہ جہاں تک ریسرچ لے کے آتے ہیں وہاں تک لکھ کے رکھ جاتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والے وہ وقت ضائع نہ کریں جو اس کا ضائع ہوا جہاں پر وہ پہنچا ہے اس کو آگے لے کے چلیں آج آپ دیکھ لیں یہ وقت مسلمانوں پہ تھا کہ مسلمان لکھ کے رکھ جاتے تھے اپنا علم ٹرانسفر کر کے جاتے تھے بہترین انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے بہترین انسان ہے اور یہ مسلمانوں کے صفتی علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم روکنے سے نہیں بڑھتا پانی بھی روک جائے تو بدبو مار جاتا ہے پانی چلتا رہے تو وہ فیض والا ہوتا ہے لو جی آخری ایک حدیث ہے پاک سنیں اور یہ بڑی مزے دار حدیث ہے شبحان اللہ یہ اگر یاد کر سکو یاد کر لینا اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو جبریل امین ان کو دم کیا کرتے تھے ہے جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو دم کون کرتا جبریل امین یعنی اس کا مطلب یہ تیرے نبی کی سنت ہے دم کرنا کرانا ہے جبریل کی سنت ہے اور وہ کہتے ہیں جب بیمار ہوتے تو کیا کہتے ہیں جبریل علیہ وسلم آپ کو ان الفاظ سے دم کرتے تھے اللہ کے نام کے ساتھ جو آپ کو ہر بیماری سے شفا دے ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے نظر ایسی ظالم چیز ہے اور حسد ایسی بری چیز ہے جو بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہاں جی وہ جانور کو ہنڈی تک اور بندے کو قبر تک یہ بڑے مختصر سے یہ الفاظ آپ یاد کر لیں اپنے بچوں پہ اپنے گھر والوں پہ اپنے اوپر بھی دم کر لیا کرو اپنے اوپر بھی بیٹھ بیٹھ یعنی پھوک ماری چلو جہاں تھا پھوک پہنچے پھوک پہنچا لیا ہاتھ پہنچا لیا اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق قطاب فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم